بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول ہیل کریم اما بات آج بتاریخ تئیس اپریل سندو ہزار انیس گروپ سوال شیخ مخصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریس ایس ایس ایم ایس تری سیوینٹی ون نشر ہونے جا رہی ہے امید کے بغو اور سماعت فرمائیں گے شیخ محترم گروپ نمبر نو شروع کرتے ہیں گروپ نمبر نو سے پہلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم جماعت کی جو مسادی کے اندر نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں لیکن اکثر جگہوں پر اسے دیکھا جاتا ہے بار بار لوگوں کا سوال آتا ہے کہ وہاں اس محلے میں جماعت کی مزید نہیں ہے یعنی صحیح عقیدے والے کی مزید نہیں ہے لہذا کسی اور مزید میں پڑھنا پڑتا ہے یہاں پر ساتھی کا سوال ہے کہ کتنی دوری جو کتنی مسافت تک معذور سمجھا جائے گا کہ آدمی وہاں پر جانے سے معذور سمجھا جائے کہ یہاں پر نہیں پڑھ سکتا کسی اور مزید میں نماز پڑھ سکتا ہے دیکھئے یہ دوری کی تحدید تو یہ ایک مشکل مسئلہ ہے اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو جہاں جانے میں مشقت لاحق ہو رہی ہے اور مشقت کامیار دہر بات لوگوں کے لئے الگ الگ ہوگا ہے کہ نہیں مشقت لاحق ہو رہی ہے تو اسے پھر مسجد کے اندر جماعت سے نماز پڑھنا اس کے لئے ضروری نہیں ہوگا دوسری چیز یہ کہی جا سکتی ہے کہ عام حالات میں عام حالات میں اذان جیسے کی پہلے ہوا کرتی تھی آج بھی اگر مثال کے طور پر مسجد کے چھت پر سے اذان دی جائے اور یہ ظاہری جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں نہ رہ جائیں اس لئے کہ پہلے نہیں تھا آج لوگ جو ہے اپنے کمرے میں بندگ رہتے ہیں اور ایسی چلتا رہتا ہے جس کی وجہ سے آواز نہیں آتی لیکن یہ ہے کہ عام یہ دیکھا جائے کہ اگر ایک مؤذن اذان دیتا ہے اور یہ ظاہری رکاوٹیں نہیں ہیں تو کتنی دور اس کی آواز جاتی ہے لوڈ سپیکر کا اعتبار نہیں ہوگا اس لئے لوڈ سپیکر کی آواز تو بس آوقات پرانے الغات میں آدان ہوتی ہے اور یہاں تک آیا کرتی ہے چار پانچ کلومیٹر ظاہر باتی ہے تو ہر انسان کے لئے بلکہ سواری سے بھی جانا ہے انسان کے لئے کیا ہے کام مشکل ہے ہر وقت گاڑی اپنی اسٹارٹ کرنا تو عام یہ ہے کہ عرف میں عموماً کس چیز کو دوری سمجھی جا رہی ہے اور انسان کو کس جگہ کے لئے جانائے میں مشکل لاحق ہو رہی ہے اس چیز کو انسان مد نظر رکھ کر کے خالص نیتی سے نیک نیتی سے یہ دیکھے کہ وہ کہاں تک کی آواز پر یا کہاں تک کی مسجد میں آسانی سے جا سکتا ہے اگر اس کے لئے مشکل ہے داہر بات مشکل ایک جوان ہے اس کے لئے اور مشکل کا معاملہ ہوگا ایک بڑھا آدمی ہے اس کے لئے مشکل کا معاملہ اور ہوگا اس لئے اس کی تحدید کیا ہے یہ مشکل چیز ہے اب وہی دیکھا جائے کہ ہاں بھائی اگر انسان لوڈی سپیکر سے نہیں ویسے اذان دے مسجد کی چھت پر سے یا مسجد کے سہن سے تو اذان کی آواز کتنی دور تک جائے گی اس کا لحاظ رکھا جائے گا یعنی ایک شخص کی آواز کتنی دور تک جا سکتی ہے جیزا زیادہ مشکل سے دو سو میٹر تین سو میٹر نہیں ایک کلومیٹر تو آسانی سے ایک کلومیٹر تو آواز آسانی سے جاتی ہے آج بھی جی ہاں جائے گی آسانی سے جاتی ہے جائے گی ایک کلومیٹر ہاں شخص آسانی سے خاص طور پر اگر یہ ظاہری رکاوٹیں نہ ہو تو بالکل آسانی سے جائے گی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے جو بذر کہتے ہیں کہ پرطاب گر شہر میں ایک جگہ ہے بھگوا کی چنگی وہاں لوگ رہتے تھے اور وہاں جا کے چوراہے پر اس کے پیشے مولوی تقریر کرتا رہتا تھا اور کہتے تھے کہ ہم لوگ آواز سن لے دیں کہ ہاں تقریر ہو رہی ہے اور یہ تقریباً دو کلومیٹر تین کلومیٹر رہا ہوگا لیکن رات کا معاملہ ہے تو ایک کلومیٹر کا آواز جانا آپ کہہ لیجئے کہ پانچ سو میٹر چھ سو سات سو آٹھ سو میٹر یہ جو ہے گیا یہ انسان کے لئے دوری نہیں سمجھی جاتی ہے اب مثال کے طور پر میری جمعیت ہے اور میرا جو ہے وہ کیا گھر ہے ہے کہ نہیں ہے یا میری جو ہے میرا گھر اور استاد بدر کی مسجد ہے اگر کوئی مسجد نہ ہو تو یہ دوری کہ میں سمجھتا ہوں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے چھ سو سات سو میٹر ہے یہ دوری نہیں ہے آسان اس انسان پہنچ سکتا ہے اذان کے بعد بھی اگر نکلے تو سنت پڑھ کر کے وہ جماعت میں شریک ہو سکتا ہے آپ کی جمعیت سے اگر آپ کے گھر تک اگر آواز لگائی جائے گی بلکل جائے گی نہیں جائے گی میں کہاں ہوں کہ آج کل شام میں یہ ایسی ورچل سے بلکل جائے گی ورنہ آپ آدمان لیجئے ایک دن اچھا آج کے دور میں اگر نہیں جاتی آوازوں کی وجہ سے تو اس کو شمار کیا جائے گا نہیں جائے اس کا لحاظ نہیں ہوگا آج ہر انسان کے پاس جانتے ہیں کہ آواز کا یا دیوٹی یا کسی آپ نے کس پر اعتماد رکھتا ہے گھڑی پر اعتماد رکھتا ہے تو اس کا لحاظ انسان کرے وقت سے آج کل بسا اوقات تو آپ یہ کریں وہ زور کا ایسی چلتا رہتا ہے لوڈی سپیکر کی آواز خوب تید نہ ہو تو وہ بھی نہیں پہنچ پاتی ہے ہے گا نہیں خاص طور پر بگل ہی میں مسجد ہے اور یہ بلنگ ہے تو آواز نہیں پہنچ پاتی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا جی عام ذکر ہے جی رکاوٹ کا جی جی لیکن ابھی جو سہولتیں ہیں جس مثال کے طور پر مشقت نہ ہو لیکن گاڑی جو ہے اس کا شمار کیا جائے گا اور کسی کے بس گاڑی مکلف ہوگا اس بات کو آپ دیکھیں کہ ہر وقت گاڑی کا اسٹارٹ کرنا اور جانا یہ ایک مشقت کا کام ہے لیکن ایک دن انسان دو دن لیکن اس کے بعد کیا ہے ہر وقت خاص طور پر سردی وغیرہ کے موسم میں یہ انسان کے لئے مشقت ہے جی اعتبار پیدل چلنے کا ہے نہ ایک ہی گاڑی سے آپ کے حساب سے اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا اور ایک دو رکعات اس کی چھوٹ گئی لیکن امام صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی اور سجد سہو امام صاحب نے یعنی کب کیا ایک سلام پھیرا اس کے بعد دو سجد سہو کیے تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا اب سلام اس ساتھ میں پھیرے گا جو پیچھے جس کی دو رکعاتیں چھوٹی ہوئی ہیں یا نہیں پھیرے گا دیکھیں یہ ظاہر بات ہے اس سلسلے میں کوئی نست موجود نہیں لیکن قیاس یہی کہتا ہے کہ وہ سلام نہیں پھیرے گا وہ سلام نہیں پھیرے گا بلکہ کیوں اس لئے کہ سلام پھیرا جاتا ہے نماز سے نکلنے کے لئے اور نماز سے نکلا کب جاتا ہے جب نماز مکمل ہو جاتی ہے تو اور جب نماز مکمل نہیں ہوئی تو وہ نماز سے نہیں نکلے گا بلکہ فقہ آناف نے یہ بات سراحت کے ساتھ لکھی ہے چونکہ ان کے ہاں سلام سے پہلے ہی سلام کے بعد سجد سحو ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسبوک سلام نہیں پھیرے گا البتہ سجد سحو کرے گا اور پھر دوبارہ آخر میں سلام پھیر دے گا بلکہ بعد علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر امام سجد سحو جو سلام کے بعد کر رہا ہے جیسے مثلا تو یہاں آئے شوافق یہاں آئے کہ پورے تچہود پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر کر کے تب سجد سحو کرتا ہے تو ایسی صورت میں مقتدی کے لئے سجد سحو میں شرکت امام کے لئے ضروری نہیں امام کے ساتھ ضروری نہیں ہے وہ کھڑا ہو جائے گا وہ کھڑا ہو جائے گا اب وہ یہ دیکھے گا کہ آیا یہ جو غلطی جس کے اوپر سجد سحو کیا جا رہا ہے یہ غلطی آیا اس حصے میں نماز کے ہوئی ہے جس میں وہ شریک تھا یا شریک نہیں تھا اگر اس حصے میں غلطی ہو جس میں وہ شریک نہیں تھا تو سجد سحو نہیں کرے گا اور اگر اس حصے میں غلطی ہوئی ہے جس میں وہ شریک رہا ہے تو سجد سحو کر لے گا جی 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 اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم آپ نے ایک سیریز میں جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ خواب میں اللہ رب العالمین کا دیدار ممکن ہے لیکن ہمارے پاناس یہاں پر ایک عالم صاحب ہیں بھائی دیکھئے عالم صاحب کس بنیاد پر انہوں نے کہا ہے ظاہر بعد ہمارے خالد ہے وہ یہ حدیث بنایا ہو اسی حدیث کو بنیاد بنایا ہوگا کہ انکم لن ترو ربکم حتی تموتو تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے یہاں تک کہ تمہاری موت ہو جائے تو یہ نہ دیکھنا خواب اور بیداری دونوں کو شامل ہے یہ بات ان کی دلیل کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ قوت نہیں ہے وہ ٹھیک ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ خواب کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ اس سے الگ ہوا کرتا ہے کس سے عالم بیداری سے اور خواب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح سند سے وارد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا ہے کہ نہیں ہے اب کوئی ایسی حدیث نہیں ہے حالانکہ یہ بات بھی اہل سنت و جماعت کے نزدیک شیف ہم کہہ سکتے ہیں متفق علی ہے ہی بعض اقوال شاد ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار عالم بیداری میں نہیں کیا بلکہ حضرت ابو ذر نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا نورن انہ آرہا وہ نور ہے میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں تو یہ چیز بیداری میں دیکھنا ہر ایک کے ساتھ ہے چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا عام لوگ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک انکلن ترانی تو مجھے ہرگی نہیں دیکھ سکتے ہو تو اس کا مطلب عالم بیداری میں دیکھنا یہ نبی اور غیر نبی ہر ایک کو شامل ہے اب جب نبی کے بارے میں وارد ہو گیا کی اس نے خواب میں اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا ہے اب کوئی صریح دلیل ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ہاں بھائی امتی خواب میں نہیں دیکھ سکتے امتی خواب میں نہیں دیکھ سکتے جب نہیں ہے تو اس کا مطلب اس پر قیاس کیا جائے گا لیکن یہ بات اپنی جگہ مسلم رہے گی کہ اللہ تبارک و تعالی کی کوئی قیفیت نہیں بیان کی جائے گی اس لئے کہ لئے سکا مثل ہی شئی لئے سکا مثل ہی شئی ہے گا نہیں ہے اور نہ ہی یہ کی ہر قصو ناکس دعویٰ کر دے رہا ہے کہ ہاں ہم نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس کو اس کے دیکھنے کو اس کے بعد کو صحیح تسلیم کیا جائے گا واللہ عالم جی جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیمہ عطم آج کل مسائد میں رواد چل پڑا ہے کہ لوگ جاتے ہوئے یعنی امام صاحب سے سلام کرتے ہیں اور مسافہ کر کے نکلتے ہیں بعض ذرات اس کو بیدت میں شمار کرنا شروع کر دیئے ہیں پہلے ملاقات ہوئی السلام علیکم وعلیکم السلام ساتھ میں آئے اور فر جانے لگے تو مسافہ تو ہاں ٹھیک ہے یہ چیز تو کیا ہوئے بالکل غلط ہوگی لیکن امام سے ملاقات ہماری کم نماز ہی کے وقت ہو رہی ہے اب ہم نماز کے بعد ان سے جدہ ہونے ہیں سلام کیا مسافہ کر لیا تو میں نہیں سمجھتا یہ سلام اور مسافہ جدہ ہونے کے لئے نہیں ہے یہ سلام اور مسافہ ان سے ملاقات کا ہے ان سے ملاقات کا ہے تو اس سلسلے میں اگر کوئی آدمی اپنی یہ اسی عادت سنت لازمہ بنا لے رہا ہے تو اس کے بارے انتو کھا جا سکتا ہے لیکن عام جیسے ہوتا ہے ہے کہ نہیں ہے سلام علیکم علیکم السلام تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بدعات ہے جی جی اگلا سوال ساتھی بوچھتے ہیں کہ میرے امی اور ابو جو ہے عمرے پر گئے گئے تھے جہاں پر میرے والد صاحب کافی کمزور ہیں جس کی وجہ شاید دیکھ کر کسی نے انہیں پانچ سو ریال جو ہے نا دے دی ہیں آدمیں تو کیا ان کے لیے وہ چیز ریال جائز ہیں یا پھر کیا تو کسی اور مسرف میں لگانا پڑے گا بالکل ان کے لیے جائز ہے کیوں نہیں جائز ہے ظاہر بات ہے وہ زکاة تم نے سمیتا کہ ہوگی عام جو ہے لوگ تبرع کے طور پر جو دیتے ہیں تو کوئی حرجہ نہیں لینے میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی میں اس سے مستقل نہیں ہوں تو کسی کو بھی اپنی طرف سے صدقہ کر دیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن عام اصل یہ ہے کہ اس کا استعمال جائز ہے اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ مشہور ویب سیڈ ہے اسلام کوشن این آنسر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے میں تو اٹھاتا ہوں بلکہ مجھے ضرورت ہوتی تو سب سے پہلے مجھے اگر وہاں سوال ملتا ہے تو میں اسی طرف رجوع کرتا ہوں وہاں آپ کہیں گے کیوں اس کی دو وجہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ جو بات بھی کہتے ہیں اسے عموماً مدلل دلیل کے ساتھ اور تشفیبک سے جواب اس میں رہا کرتا ہے ایک چیز دوسری چیز ان کا شاید ہی کوئی فتوہ ہو اللہ ماشاء اللہ اور اس سلطرے میں لجنا دائما شیخ ابن عباد شیخ ابن عسیمین کے فتوے موجود ہوں تو اس کا ذکر نہ کریں ہے کہ نہیں اس لئے بھائی میں تو مستفید ہوتا ہوں اگر کوئی آدمی نہیں چاہتا تو نہ مستفید ہو البتہ یہ ہے کہ اس میں بہت فائدہ ہے اس کے اردو کا بھی عصہ اور عربی کا دونوں جو ہے قابل اعتناہ ہے جی جی یعنی منا کرنے والے کیا دلیل ہے کوئی دلیل نہیں ہے کچھ خطبی وغیرہ لکھتے ہیں خطبی ہوگا کیا ملتب خطبی ہوگا تو کوئی خطبی ہو تو ہم اس کی کتاب سے نہ اٹھائیں فائدہ اٹھائیں کیا نقصان ہو سکتا ہے ممکن نقصان کچھ نقصان نہیں ہے لوگوں کی یہ جہالت ہے اور اندھا تعصب ہے اور کچھ نہیں ہے جی یعنی ایک معنیوں میں مکمل طور پر بھروسہ کر کے انشاءاللہ انشاءاللہ ظاہر بات ہے یہ عام لوگوں کے لئے اور کسی کی ہر بات جو ہوتی ہے وہ قابل اعتماد ہر انسان سے غلطی کا امکان ہے جی جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لمبے بال رکھتا ہے تو ضروری حالات میں سفر ہو یا وغیرہ میں تو اس کو بال کو باندھ کر رکھ سکتا ہے یا نہیں کیوں نہیں باندھ کر رکھ سکتا عورتوں کے چوٹی وغیرہ کے مشابہ نہ کرے ہے کہ نہیں ہے اس کو کسی بھی طریق اس طریقے سے باندھے کہ وہ بکھرنے اور یہ نہ پائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم میں سعودی کی اگر شان دیکھنے کی خبر آ جائے تو ہندوستان میں رہتے ہوئے رہنے کے بوجود سعودی کی خبر پر روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہوں اور اسی طریقے سے جب سعودی عرب میں چاند یعنی عید کا چاند نظر آ جاتا ہے تو روزہ میں ختم کرتا ہوں لیکن میں عید جو ہے اپنے گاؤں والوں کے ساتھ ہی کرتا ہوں کیا یہ میرا عمل درست ہے نہیں کیونکہ مجھے جو جو سعودی کا چاند دیکھ کر رکھنے والی دلیل مجھے صحیح لگتی ہے آپ کا یہ عمل غلط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو دعوت وغیرہ میں بلکل صحیح سنت کے ساتھ ہے اصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفتر الناس والاضح یوم یضحی الناس اور کما قال علیہ السلام روزہ اس دن رکھو جس دن سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں افطار اس دن کرو جس دن سارے لوگ افطار کرتے ہیں علماء البانی رحمہ اللہ وغیرہ جو وحدت رویت کے قائل ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں اگر کسی جگہ پر آپ ہیں اور وہاں وحدت رویت نہیں تو انہی لوگوں کے ساتھ روزہ رکھنا اور افطار کرنا ہے شیخ ابن عباد بھی یہی کہتے ہیں اس لیے آپ کا لوگوں سے ایک دن پہلے روزہ رکھنا اور ایک دن پہلے افطار کر دینا یہ چیز صحیح نہیں ہے واللہ عالم جی جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ٹائی کے بارے میں کیا حکم ہے اس کو لے کر میں بہت پریشان ہوں بھائی میں اس کو پسند نہیں کرتا میں اس کو پسند نہیں کرتا لیکن چونکہ علماء کی رائے اس سلسلے میں مختلف ہے علماء البانی تو اسے حرام کہتے ہیں اور یہ ابھی میں کل بھی دیکھ رہا تھا یا آج وہ شیخ رحیلی جو مدینہ منورہ کہیں وہ بھی اس کو ناجائز کہتے ہیں البتہ لجنہ دائمہ کا یہاں فتوہ ہے وہ اس سلسلے میں چونکہ اب وہ یہودیوں نصارہ کے ساتھ خاص نہیں رہ گئی ہے اس لئے اس کے کو جائز کہتے ہیں لیکن ہمارے ہندو پاک میں آپ جانتے ہیں کہ اہل دین اہل علم اے لوگ اس کو قطعان استعمال نہیں کرتے نہ اس کو پسند کرتے ہیں اور اگر دیکھیں تو مجھے یہ بات زیادہ قریب لگتی ہے کہ وہ صلیب جو ہے کراس نشان اس کا یہ کہ ترقی آفتہ کہی ہے بگڑ ہوئی ایک شکل ہے اس لئے دیکھا آج ان کے بابا اور یہ جو لوگ رہتے ہیں اپنے گلے موچیز لٹکاتے ہیں اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز کم سے کم کراہت سے خالی نہیں ہے یہ اس صورت میں ہے جب کی جہاں پر انسان پہن رہا ہے وہ بطور زینت کے اور عام لوگ بھی اس میں شامل ہیں تو اور اگر جو ہے بطور زینت کے نہیں دیکھا کہ وہ لوگ آہ انگریز لوگ ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں اس کو پہنے کہ ہم بھی پہنتے ہیں اس کا تشبو کی بنیاد پر وہ انسان کر رہا ہے جی جی اگلا سوال ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس کے اندر عورت کے سجدے کو لے کر بہت ساری باتیں بتائی گئی کہ عورت کا سجدہ مرد سے مختلف ہے بہت سارے اقوال ذکر کیے گئے اور بہت سارے احادیثیں وغیرہ ذکر گئی اس کی کیا حقیقہ دیکھئے کوئی حدیث نہیں ہے بہت سی احادیث کا نام نہ لیجئے ایک بھی حدیث اس سلسلے میں نہیں ہے وہ حدیث جو عطا سے یا کس سے مرسل امام ابودعود کی مراسیل میں ہے مرسل ہے وہ مرسل ہے اور ضعیف ہے دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں ہے کہ نہیں ہے اس لیے اسے بنیاد نہیں بنایا جا سکتا اور جہاں تک بعد کے اقوال کا تعلق ہے دونوں قسم کے اقوال اس سلسلے میں پائے جاتے ہیں صحیح بخاری میں ہے جانتے ہیں ام دردہ کے بارے میں ہے کانت فقیہ و ججلسو اور نماض میں ویسے بیٹھتی تھی جیسا کی مرد بیٹھتے تھے ہے کہ نہیں ہے تو جہاں تک اقوال کا تعلق ہے دونوں طرف کے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس سلسلے میں چیز وارد نہیں ہے جسے بنیاد بنایا جا سکے تو بلا وجہ یہ فرق کرنا خاص طور پر اس کو بنیاد بنا کر کہ عورت اصل پردے کی چیز ہے لیکن آپ تو صرف پردہ نہیں کہتے اپنے گھر کے تاریخیں پڑھیں پھر بھی آپ کہتے ہیں وہ ایسے ہی پڑھے گی ہے کہ نہیں اگر آپ کی بات یہ ہو کہ مردوں کے سامنے ہو جماعت میں ہو تو اس طرح پڑھے ورنہ نہیں آپ خود سوچئے کہ اب یہ چیز بکثرت حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عورتیں نماز پڑھا کرتی تھی اور یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں تھا اگر دونوں کی نمازوں میں فرق ہوتا تو کم سے کم ایک حدیث تو کوئی ایسی آتی آپ بیان کرتے کہ ہاں بھائی عورتوں کو مردوں کی طرح سجدہ نہیں کرنا ہے یا تشہود میں بیٹھتا ہے مردوں کی طرح نہیں بیٹھنا ہے ہے کہ نہیں ہے لیکن کچھ نہ آنا اس کا معنی کیا ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے واللہ علم یہ سنین کبرا کی جو حدیث ہے کوئی حدیث نہیں ہے آپ دیکھ لیں صحابی کا قول یا کس کا قول نکل کیا ہے واللہ علم اس کی صحت کہاں تک صحیح ہے اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسے کہ لائف انشورنس کرانا یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر ہماری یہ نیت ہو کہ چلو اسی بہانے پیسہ جمع ہو جائے گا ہم پوری لائف کے برائے کم از کم دس سال بیس سال کیلئے کرا سکتے ہیں بھائی دیکھئے نیت کے صالح ہونے سے کوئی حرام کام حلال نہیں ہوتا جو بے نفسی حرام ہے وہ حلال نہیں ہوتا اس کے لئے اور بھی آپ صورت لے سکتے ہیں اور بھی آپ کہیں اپنا پیسہ جمع کرتے رہیے کوئی ضرورت ہے کہ انشورنس ہی میں جمع کیجئے آپ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ مردے کو جب کفن دیا جاتا اس کی اوپر کلمہ لکھنا جائز ہے یا نہیں یہ اثر حاضر کی بدعات ہے اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلمہ کی بے حرومتی ہے مٹی کے اندر اسے رودہ جا رہا ہے جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اپنے ہاتھ سے یا نے کوئی کتاب لکھی ہے یا ان کی کوئی کتاب ہے یا نہیں یا محدث ہیں یا صرف فقہ کے مسائل ان کے نام سے دیکھیں اولا جہاں تک اس بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کی کوئی کتاب ثابت نہیں ہے بعض کتابیں جسے فقہ اکبر یا امال اوسط وغیرہ ان کی طرف منصوب کی جاتی ہیں وہ ان کے شاگرد یا بعد کے لوگوں نے جمع کی ہے نہ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے کوئی کتاب تعلیف کی البتہ یہ ہے کہ دوسری بات امام ابو حنیفہ رحمت اللہ پر حدیث نہیں بلکہ فقہ غالب ہے فقہ غالب ہے وہ فقہ کے امام ہیں لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہاں بھائی انہیں حدیث کا کوئی علم نہیں تھا جیسے کہ بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کسی کے نام سے یعنی کسی میت کے نام سے صدقہ دینا یا ان کے نام سے صدقہ اصول کرنا جائز ہے یا نہیں بھائی دیکھئے کسی میت کے نام سے صدقہ کرنا یہ چیز جائز ہے بلکہ امام نووی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کے اوپر اجمع نکل کیا ہے اس پر اجمع نکل کیا ہے کہ میت خواہ والدین ہو یا اور کوئی ہو اس کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے حدیث میں تو والدہ وغیرہ کا ذکر صراحت کے ساتھ موجود ہے لیکن اسی پر اہل علم نے دوسرے لوگ کو بھی قیاس کیا ہے کیوں اس لئے کہ یہ مالی عبادت ہے بدنی عبادت خاص نہیں ہے ہے کہ نہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ شخص جو سنن ابو داود وغیرہ سنن ترمیدی میرا وائیت ہے حضرت عبدالعمن عباس کی کہ وہ شخص جو حج کر رہا تھا کہ لبیق انشبر وہ کہہ رہا تھا آپ نے پوچھا کہ شبر قریبی گویا والدین نہیں تھے تو اس کی طرف سے وہ کر رہا تھا آپ نے منع نہیں فرمایا آپ نے صرف یہ کہا کیا تم نے اپنی طرف سے حج کیا ہے پہلے اپنی طرف سے حج کرو شبرما کی طرف سے حج کرو تو معلوم یہ ہوا کی مالی عبادات جو ہیں یا مالی اور بدنی جو عبادت ہیں وہ کسی اور کی طرف وہ یہ کہتے ہیں کی والدہ کے بارے میں تو کیا ہے یہ سراحت آئی ہے اور کسی کے بارے میں سراحت نہیں ہے لہذا قیاس نہیں کیا جائے گا جی اگر یہ اجمع ثابت ہو جائے تو اجمع ظاہر بات ہے علم کے ندیق حجت ہے علمہ البانی رحمہ اللہ نے اس پر گفتگو کیے تو اجمع کی کوئی تردید نہیں کی کہ ہاں بھائی یہ اجمع کرنا صحیح نہیں ہے البتہ یہ قیاسات سے ان باتوں کو رد کیا ہے اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر پانی میں کیڑا کیکڑا مینڈک مکڑی کچھوہ وغیرہ مرا پڑا ہوا ہو ہے تو پانی کیا ہے زیادہ ہے تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا اس کی وجہ سے کسی مردار کی وجہ سے وہ پانی کا رنگ بدلہ ہے یا بدلہ نہیں ہے قطع نظر کوئی بھی جانور مر جائے آیا پانی تین چیزیں بدلی ہے کیا مدہ بدلہ جائے رنگ بدل جائے یا اس کی خوشبو یہ تین تینوں چیزیں اگر بدل تینوں میں سے کوئی ایک چیز بدل گئی ہے تو پانی کیا ناپاک مانا جائے گا جیسے کبوتر مر جائے ہے اگر نہیں ہے اور اگر کوئی مدہ بدلہ نہیں ہے تو پانی کیا مانا جائے گا وہ پاک مانا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الماؤ تہور پانی پاک ہے ہے نا بلہ یہ کی اس کا رنگ بو اور مدہ کوئی بدل جائے جی اگلا سوال ساتھ پوچھتے ہیں کہ زکاة کے پیسے سے کسی غریب کی شادی کی جا سکتی ہے یا غریب کی شادی میں دیا جا سکتا ہے دیا جا سکتا دیا ہے تو زکاة کا مستحق ہے اور جہاں تک شادی کا تعلق ہے یہ انسان کی ضروریات میں سے پیسہ ہی دینا پڑے گا مگر ظاہر بات ہے شادی اسی پیسے سے کرا دے کوئی حرجہ نہیں خاص طور پر اگر وہ کمپنی وغیرہ ہے کوئی کمیٹی وغیرہ ہے اس کے پاس حوالے کر دیا جائے تو ٹھیک ہے لیکن خود اپنا انسان ہے تو یہی احتیاط ہے کہ انسان پیسہ دے دے کہ اس سے اپنی شادی کر لو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شادی نہیں کر پائے گا اپنی بیٹی کیا کیوں نہیں کر پائے گا بھائی مثال کے طور پر غلط عادت کے لوگ پیسہ یہ دیکھو سامان خرید دے رہے ہیں انشاءاللہ کوئی حرم اس ہی خریب کا سوال پوچھتے ہیں کہ غریبوں میں راشن وغیرہ تقسیم کرنا بھائی دیکھئے یہ راشن وغیرہ کئی بار گزر چکی ہے کوئی کمیٹی کوئی کمپنی ہے تو ٹھیک ہے انسان کو اپنی جاؤ گے ایک ٹکڑی شام میں اور ایک امن میں اور اراخ میں اس حوالے سے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے بتائی اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کس ٹکڑی میں رہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر شام کو لازم کر لو کیونکہ شام 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 کی فضیلت میں یہ حدیث وارد ہے اور صحیح حدیث ہے ہمارے خال سے اگر مجھ سے بھولیں حضرت عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ تعالی انہوں سے یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن حوالہ سے ہے اور علمہ البانی نے اسے فضائل الشام جو کتاب ہے ان کے اس کے اندر ذکر کیا ہے کیا تشریح کی جائے بلکل واضح ہے کہ آخر زمانے میں جب فتنوں کا زمانہ ہو اور لوگ گروپ بٹے ہوں اور مسلمانوں کی جماعت مثلا ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے دفاع کرنے کیلئے شام میں ہے کچھ عراق میں ہے کچھ یمن میں ہے تو سب سے پہلے شام کو اختیار کیا جائے گا پھر اس کے بعد اگر وہاں نہیں آئے گا یمن چیز ہو چکی ہے ہونے انوالی ابھی آگئے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی نہیں ہوئی ہے لیکن آثار اس کے ظاہر ہیں لیکن اگر کہا جائے شام میں تو شیعہ لوگوں شیعہ لوگ دیکھئے بقوت غلبہ کے ہیں نہ یہ کہ وہ جائز طور پر حکومت کر رہے ہیں اکثریت بھی ان کی نہیں ہے اکثریت اہل سنت کی ہے وہاں پر یہ کہیے کہ حکومت شیعوں کی ہے اور حکومت کا ہونا یہ اکثریت کی دلیل نہیں ہے یہ حدیث کا ظاہر یہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ حکومتیں کیا ہیں جو اس وقت نظامی ہیں یہ چیزیں نہیں رہ جائیں گی جی 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 اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جو لوگ عمرہ کرنے کے لئے آتے ہیں ان کو ہار وغیرہ ڈالی جاتے ہیں کیا یہ کرنا جائز ہے اور وہ لوگ ملاقات کرتے ہیں تو مسلح تصویق ہجور وغیرہ دیتے ہیں تو کیا یہ بھی تقسیم کرنا جائز ہے دیکھئے جہاں تک ہار وغیرہ کا تعلق ہے یہ لا یعنی سی چیز ہے سلف کے طریقے اور مسلمانوں کے طریقے خلاف غیر قوموں سے لوگوں نے لیا ہے تو البتہ جہاں تک حدیعہ وغیرہ اس کو عمرے کا ایک حصہ سمجھنا یہ سمجھے کہ سفر سے آنے کے بعد ایسا کیا جا رہا ہے لیکن عمرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اگلا سوال کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کے جاتے ہیں پہلا سوال بہن پوشتی ہیں انہوں نے ایک پوشٹ بھیجیا تقریبا اس کے بارے میں بارش کی پانی سے مطالعہ بڑی فضیلیتیں بیان کی گئی اس کی کچھ حقیقت شریعت میرے نظر میں کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں بارش کے پانی شفاہ ہو کوئی بھی صحیح حدیث میری نظر میں نہیں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اسے برکت قرار دیا آئے اور آپ جب بارش شروع ہوتی تھی خاطر پہل تو آپ ننگے بدن یا اس کا کچھ حصہ اپنی جسم کے اوپر مل لیتے تھے اپنے رب کی طرف سے بھی نئی آ رہی ہے لیکن اگر موجود عطب یا حکومہ اس بات کو ثابت کر دیں کہ ہاں بھائی وہ چیز شفاہ ہے تو اس کے استعمال میں کوئی معنی نہیں ہے اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے جس کو بار بار سلام کرنے کے بوجود بھی وہ سلام کا جواب نہیں دیتا ہے تو کیا کرنا چاہیے پھر سے سلام کرنا چاہیے آپ سلام کرتے رہی اگر نہیں دیتا تو اللہ کے فرشتے آپ کا جواب دیں گے آپ عجر میں اللہ ہے جی اللہ یہ کی اس کا جواب دینے سے جھگڑے لڑائی یا اقتلاف کا کوئی خطرہ ہو تو الگ مسئلہ ہے جی یعنی نک ناد تو واجب ہے اس کے پر سلام کرنا سلام کرنا تو اصل سلام کرنا جمہور کا اہل علم کا ہے کہ سلام کرنا واجب سنت ہے اس کون سی سنت ہے جو واجب سے افضل ہے وہ کون سی سنت ہے جو واجب سے افضل ہے وہ کیا ہے سلام کا جواب دینا سلام کرنا یہ سنت ہے اور سلام کا جواب دینا کیا ہے یہ واجب ہے حالانکہ اللہ معلوانی رحمہ اللہ وغیرہ کا خیال ہے کہ سلام کرنا بھی واجب ہے ہے کہ نہیں ہے لیکن جمہور اہل علم اسی طرف گئے ہیں تو اگر آپ سلام کر رہی ہیں اگر جواب نہیں دیتا اور اس کا لڑائی جھگڑے کا کوئی خطرہ نہیں تو آپ سلام کیجئے وہ نہیں تو اللہ کے فرشتے آپ کا جواب دے رہے ہیں اور آپ کو عجر تو مل لہ آئے ہے کہ گھر کے اندر کھلے سر رہنے سے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ روایت ہم نے کہیں پڑی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک مرتبہ سر کھلا تھا تو حضرت جبرائیل داخل نہیں ہوئی حقیق تھا اس کی شاہ دیکھئے یہ حدیث میری نظر ان لوگوں کو اس حدیث جو تبرانی وغیرہ میں ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کیا کہ میرے پاس ایسے شخص آتا ہے مجھے اپنے اوپر ڈر لگتا ہے تو اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا کہ اب اگر آئے تو اس پر آپ سر رکھ لیجئے گا تو اگر فرشتہ ہوگا تو چلا جائے گا اور اگر جن ہوگا تو نہیں جائے گا تو آپ نے وہاں پر رکھا پھر بھی نہیں گیا تو انہوں نے اپنا چادر ہٹا دی تو وہ چلا گیا تو خدیجہ نے کہا یہ فرشتہ ہے لیکن یہ حدیث سخت ضعیف ہے حدیث سخت ضعیف ہے اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ شیخ مطرم یہ بتائیے میں جانا چاہتی ہوں کہ سلح رحمی کے دائرے میں کون کون سے رشتے آتے ہیں اور سلح رحمی کا طریقہ کیا ہے دیکھئے جہاں تک سلح رحمی کا تعلق ہے سلح رحمی واجب ہے سلح رحمی مستحب آپ کا محرمیت کا رشتہ ہے آپ کا بھائی ہے آپ کے والد ہیں آپ کے دادا ہیں آپ کے مامو ہیں آپ کی خالان ہیں ہے یہ جو ہے یہ کیا ہے واجب ہے ہے نا پھر اس کے بعد جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنا ہی اہمیت رکھے گا جتنا ہی قریب ہوگا اتنا ہی اہمیت رکھے گا اور ہر ایک کے ساتھ صلاح رحمی کا طریقہ الگ الگ ہوگا صلاح رحمی کا سب سے ظاہر بات طریقہ ایک نہیں کہا جا سکتا ہے صلاح رحمی کیا ہے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا بھی ہے ان کو حدیعہ دینا تحفہ دینا یہ بھی داخل ہے جتمند ہیں تو مال دینا یہ بھی اس میں داخل ہے تو جو کوئی بھی بر اور نیکی کا کام ہو سکتا ہے اور سب سے بہتر صلاح رحمی ضروری کیا ہے دین کی باتیں ان کو بتلانا ہے جی اسی میں آگے لکھتی ہیں بہن کہ اگر کوئی ہماری رشتدار یعنی کزن ہمارے گھر والوں کی بیزت ہی بہت برا بلا کہتی ہیں تو کیا ان کے ساتھ بھی براتا رکھا جائے گا بھائی دیکھئے کرتی ہیں برابر کر رہی ہیں یا کر چکی ہیں دونوں میں فرق ہے کر چکی ہیں تو اس کے اوپر یہ حکم نہیں لگے گا وہ ان کی غلطی ہے ہے نا معاملہ ہے وہ آپ کو بلاتی ہے آپ کو دعوت دیتی ہے تو آپ کو لیے جانا ہوگا ہے کی نہیں ہے اللہ اور جہاں تک اس کی یہ غلطی ہے آپ اس کے اوپر متنبع کریں بلکہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میرے نہ جانے سے وہ اپنی غلطی سے باز آ جائے گی تو اس کو کیا ہے آپ نہ جائیں اور اگر جائیں تو اس کو سمجھائیں ہو سکتا ہے آپ کے جانے کی وجہ سے وہ کچھ شرم کرے اور آپ کے والد یا والدہ کو جو برا بھلا کہتی ہے اس سے وہ بعد آ جائے تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں شیطان بہت بڑی دخل اندازی کرتا ہے تو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ شیطان کے دروازے کو بند کیا جائے یا ایسا کہ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول شلی اللہ علیہ وسلم لی قرابہ میرے ایک اشتہ دار ہیں میں ان کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہوں وہ قطع رحمی کرتے ہیں ہے اگر نہیں میں ان کو قریب کرتا ہوں وہ ہم سے دور بھاگتے ہیں یعنی ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جب تک تمہیں ایسے کرتے رہو کہ گویا ان کے موہ میں دھول جھوک دے رہے ہو تم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر تمہاری مدد کرنے والا کوئی فرشتہ رہے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدقی جاریہ بن جائے وارسا پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508959707 وارساپ سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966502627622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے تاکہ ہمارے یوٹیوب چینل